یاسین ملک جو تیہار جیل میں بند ہے لیکن اس کی گیارہ سال کی بیٹی چرچاؤں میں ہے جس کا نام ہے رضیہ سلطان رضیہ سلطان کہتی ہے کہ میرے اببو نے کچھ نہیں کیا میرے اببو انوسنٹ ہے اور پردھان منطری مودی جی میرے اببو کو چھوڑ دیا جائے آپ کا بتا دے کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی بھارت کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن اب پاکستان جو ہے وہ یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطان کے ذریعے جو ہے وہ پورے ورلڈ کی بات کرے وہاں پر جو ہے ہندوستان کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے یاسین ملک اور اس کی پاکستان میں رہنے والی بیوی جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ مودی جی میرے پتی پر ظلم کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ یاسین ملک کشمیری سیپریٹسٹ اس کے ساتھ میں جے کئی ایل ایف کا چیف بھی ہے یاسین ملک کے اوپر ٹیرر فنڈنگ کے کیس اور کس طرح سے اس نے آدھنگواد کو بڑھاوا دیا ہے وہ بھی کیس اس کے اوپر درج ہے اینائیے کی جانچ میں یاسین ملک کو گنے گار پاتے ہوئے سے دلی کی تحاد جیل میں بند کر دیا لیکن کل کا دن کیوں خاص تھا آپ کو بتا دے کہ جہاں یاسین ملک سپریم کورٹ میں پیش ہوا جہاں پر سپریم کورٹ نے یاسین ملک پر ناراضگی جتائی کہ یاسین ملک کیوں آیا سپریم کورٹ میں کیونکہ یاسین ملک کو وہاں پر مارا بھی جا سکتا تھا یاسین ملک وہاں سے بھاگ بھی سکتا تھا اس کے علاوہ کل کا دن اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ یاسین ملک کی گیارہ سال کی بیٹی پیوکے میں بھاشن دیتی ہے پارلی ونڈ میں آپ کو بتا دیکھی اور وہ وہاں پر کہتی ہے کہ موڈی جی میں اپنے باپ سے تب ملی تھی جب میں دو سال کی تھی اور آج میں گیارہ سال کی ہوں جیسے عامون بیٹی آپ نے پتہ سے بات کرتی ہے میں بھی ان کے ساتھ کالٹی ٹائم سپنڈ کرنا چاہتی ہوں ہمیں ملنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے آپ کو بتا دے کہ دوہزار نو میں پاکستان کی ایک مہیلہ کے ساتھ یاسین ملک نے شادی کی تھی اور اب یاسین ملک کی ان کے ساتھ ایک بیٹی بھی ہے یعنی وہیں پر یاسین ملک کی ایک بیٹی ہے جس کی عمر اب گیارہ سال کی اور پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کی بیٹی پاکستان کے پاس ہے اور اسی کشمیر کی بیٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان ایک سازی شرچ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ کشمیر کی بیٹی والے ہی پاکستان کے پاس ہو لیکن ہندوستان یاسین ملک کو کسی بھی طرح سے بخشنے والا نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کل سپریم کورٹ نے ناراضگی جتائی تھی کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یاسین ملک کیوں آیا کیونکہ یاسین ملک کو ورچول موڈ سے جو ہے وہ پریزنٹ ہونا تھا کورٹ میں لیکن آپ کو بتا دے کہ یاسین ملک کورٹ میں تھا اور جو ججوں کی ناراضگی تھی یاسین ملک انہیں سن رہا تھا کل کورٹ کا ہر کوئی جج حیران تھا اور سپریم کورٹ نے اس پر ناراضگی جتائی ہے کہ اگر یاسین ملک یہاں پر نہیں آتا تو اچھا ہوتا کیونکہ یاسین ملک کو جو سیکیورٹی لے کر آئی تھی جو پولیس کرمی لے کر آئے تھے حالانکہ وہ پوری سرکشہ کے بیچ میں لے کر آئے تھے لیکن انہیں آنے کے لئے کس نے کہا یہ ایک بڑا سوال تھا جس کے اوپر کل سے لے کر اب تک جان چل رہی تھی وہیں آپ کو بتا دیں جو رضیہ سلطان ہے وہ اتنا ہی نہیں کہتی وہ بہت کچھ کہتی ہیں کہتی ہیں کہ میرے باپ نے کشمیر کو پوری زندگی دی ہے اور میرے باپ نے ہمیشہ کشمیر کا بھلا چاہا ہے اب کشمیر جو ہے وہ میرے پتا کے لئے فائٹ کرے اور میرے پتا کو چھڑوانے کے لئے جو ہے وہ موڈی جی تک گوہار لگائے آپ کو بتا دیں کہ رضیہ سلطان جو یاسین ملک کی کلوتی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پتا ایک انوسین پرسن ہے اور یاسین اور یاسین کی پتنی مشال کی جو بیٹی ہے وہ ہے رضیہ اور محض گیارہ سال کی بیٹی تین سو ستر کے بارے میں بات کرتی ہے کہتی ہے کہ تین سو ستر جب توڑا ہے تب ہی سے کشمیر کی بربادی شروع ہوئی ہے حالانکہ گیارہ سال کے ایسا کون سا بچہ ہے جسے تین سو ستر کا چپٹر پڑھایا جاتا ہے یہ تو پاکستان ہی بہتر جانتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں جو مشال ہے اس نے بھی بہت بار ایسی سازشیں کی ہیں کہ ہندوستان کو چوڑ پہنچ جائی جا سکے کہ ابھی جی ٹوینٹی جو سمیلن تھا تب بھی مشال نے ایک بہت بڑی سازش کی تھی اور پورے بھارت میں کشمیر کو بدنام کرنے کی پورے ملک میں کشمیر کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی اور باہر سے جو جی ٹوینٹی کے لیے گلوبلی میٹ اپ کے لیے لوگ یہاں پر پہنچے تھے ان میں بھی غلط محصص پہنچانا چاہتی تھی لیکن سپریم کورٹے جمو کشمیر لیبریٹیشن فرنڈ کے چیف یاسین ملک کو کہا کہ تم کیوں یہاں پر آئے ہو تمہیں ورچول موڈ سے جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی اور تمہارا آنا یہاں پر نہیں بنتا تھا حالانکہ کڑی سرکشہ کے بیٹ سپریم کورٹ میں یاسین ملک داخل ہوا یاسین ملک کب سے یہ کہہ رہا تھا اس نے جیل میں کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا جبکہ وہ اپنے کیس کے لیے خود فائٹ کرنا چاہتا ہے یاسین ملک کیوں پہنچا یہ ایک بڑا سوال تھا نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اس پر کہ یاسین ملک خطرہ ہے اور ایسے گنے گاروں کو سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی جیل سے باہر نہیں نکالا جانا چاہیے لیکن تیہار جیل سے کل یاسین ملک باہر آتا ہے آپ سنیے فیکس چیک کریے کل کے دن تیہار جیل سے یاسین ملک باہر آتا ہے اور پیوکے میں یاسین ملک کی گیارہ سال کی بیٹی رضیہ سلطان اپنے باپ کو بے گنے گار ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے کبھی کوئی آدیش نہیں دیا کہ یاسین ملک سپریم کورٹ میں جو ہے فیزیکلی پریزنس ہو سکتا ہے جبکہ اسے ہمیشہ ورچولی موڈ سے ہی پریزنٹ ہونا ہے کہیں نہ کہیں یاسین ملک کا کل باہر آنا اور اس کی بیٹی کا بیان دینا دونوں کہیں خطرے کی گھنٹی تو نہیں ہے اس بیچ کل انویسٹیگیشن جاری تھی اور آپ کو بتا دے کہ چار جیل کے عدی کاریوں کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے کڑی سرکشہ کے بیچ یاسین ملک کو لائے گیا تھا لیکن یاسین ملک کی اگوائی سننے والے جو جسٹس سوریہ کانٹ اور دپانکر دکتہ کی بینچ تھی جسٹس دکتہ اس معاملے کی سنوائی نہیں کر سکتے تھے اور سنوائی کے دوران ملک عدالت میں موجود تھا جب وہاں پر دونوں ججز بات کر رہے تھے سنوائی کے دوران سالسٹر جنرل تشار مہتا نے کوٹ کو بتایا کہ شیش حدالت دوارہ ایسا کوئی عدیش پارت نہیں کیا گیا جس میں یاسین ملک سپریم کوٹ کے سامنے آئے اور سرکشہ کا ایک بڑا مدہ ہے اور وہیں ہائی رسک والا قیدی ہے یہ اسے ہمیشہ جیل میں ہی رہنے دیا جائے اور آج کے بعد یاسین ملک کو کبھی بھی باہر نہ نکالا جائے سالسٹر جنرل تشار مہتا نے جسٹس سوریہ کانت اور دپاکنکر دتا کی بنچ کو آشواسن دیا کی سنکشت کرنے کے لیے پرشاسنک قدم اٹھائے جائے لیکن حالانکہ دونوں نے منع کر دیا اب آپ کو بتا دے کہ چار ہفتے کے بعد میں سنوائی ہے لیکن لگتا ہے کہ دال میں بہت زیادہ کچھ کالا ہے پردھان منتری موڈی جی سے ٹھیک کریں کیونکہ یہ آسین ملک ایک بڑا گنے گار ہے اگر وہ کورٹ کے سامنے آیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے چور آفیسرز کو سسپینڈ کیا گیا تو ایسی اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے جب مولٹین نیوز کو لائک کریں اور اپنی پرسنل رائی کمنڈ باکس میں رکھیں